اکتہم پوزیر پوزیر میں ہوں شکریہ تو ہے آئیو لور پوزیر پوزیر سیاکھا سیاکھا شکریہ ناظرین ٹائی گرہال سی نگر سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں آج رسم رون مائی تھی ایک بک کی جو شوگت شفا صاحب نے لکھی ہے تو آج یہاں پہ عظیم شخصیات ہمارے سامنے آئی رفیق راز صاحب کی صدارت میں یہ رسم رون مائی ہوئی آج آج اس موقع پہ عظیم شخصیات یہاں پہ رفیق راز صاحب کی صدارت میں جیسے کہ ہم نے کہا آپ سے اس کتاب کی رسم رون مائی ہوئی شوگت شفا صاحب جو مصنف ہے اس کتاب کے ان سے بھی ہم بات کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ آیا کس بنیاد پہ اس بک کا نام کارنیوال رکھا گیا تھا ڈاکس سب کشمی نیوز ٹرسٹ میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے پیشش سے آپ ڈاکٹر ہے اس کی طرف راغب ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ کس ذہن سے آپ نے یہ ایک کتاب لکھی ہے موضوع کے اعتبار سے ایک انوکھا موضوع ہے آپ کی کتاب کا اس اعتبار سے سننا چاہیں گے آپ سے کہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ موضوع چنا بہلا آپ کا محبت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دے دی اس کے لیے تو جو سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا یہ جو شاعری ہوتی ہے جب کوئی شاعری کرتا ہے تو یہ ایک اندر سے ایک قسم کا جنون ہوتا ہے تو اسی کی بنیاد پہ انسان شاعری کرتا ہے شاعر بنتا نہیں ہے اور جو جب آپ میری شاعری پڑھو گے آپ دیکھو گے کہ جو کشمیری جو کلچر ہے جو سخافت ہے اس کے ساتھ میرا دلی تعلق ہے اور جو اس کا نام ہے کانہ والا یہ ایک ثقافتی لفظ ہے یہ ہمیں اپنے جو ہمارا جو ماضی ہے اس کے ساتھ جورتا ہے تو یہی سوچ کے کہ میں اس کا نام رکھا ہے کانہ والے نام رکھا ہے درست صاحب رفیق راز صاحب تھے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ تاریفوں کی ایک بچھاڑ سی ہو گئی یہاں پہ ایک آلہ میار کی کتاب لکھی ہے آپ نے یہاں پہ مختلف شعرہ حضرات نے تاثرات اپنے بیان کیے کچھ تاثرات ایسے بھی تھے کہ کچھ آپ کو وقفہ دینا پڑے گا وقت کے بعد آپ کو کوئی اور کتاب لکھنی پڑے گی تو کیا سمجھتے ہیں آپ کوئی بیتا بھی تو نہیں ہے اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنی رائے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کوئی پچھا سال بھی لے گا تو ایک گزل بھی نہیں لکھ سکتا کوئی ایک سال میں کتاب لکھ سکتا ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیزی جو ہمیں ذہن میں رکھنے وہ یہ کہ جب بھی ہم کوئی چیز مارکٹ میں ڈالیں گے بازار میں ڈالیں گے وہ میاری ہونی چاہیے اگر میاری چیز آپ کو ایک مہینے کے بعد تیار ہے تو ڈال دو اس کے لئے آپ کو عمر بر کے لئے انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ صحیح بات ہے کہ میاری چیز جو ہے وہ مارکٹ میں آنی چاہیے اور یہ جو میری پہلی کتاب ہے تو اس کو میں نے ایسی بھی اس میں کچھ ایسی اشار ہیں اس میں یا کچھ ایسی کلام ہیں جو میں حضب کر سکتا تھا لیکن میں نے کیا نہیں کیونکہ یہ بھی ایک ہسٹی بتاتی ہے جو میں نے سٹارٹ کیا ہے جن سے میرا ساب کا پڑا ہے یہ وہ چیز بھی بتاتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اس وقت کوئی جو ہے کوئی غازل یا کوئی شہر جو ہے اس کو ٹھیک نہیں لگے گا لیکن کیا پتا کہ وہی جب پڑے گا ایک سال کے بعد he will think differently on that تو بارٹن چیز ہے کہ میاری ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں مور بر کے لئے کسی چیز کے لئے وقفہ دینا چاہیے عام طور پر آج کلچی کی جو جنریشن ہے تھوڑا سا دور ہوتی جاری ہے ان چیز سے کیا کہنا ہے آپ کا کیا کہیں گے آپ نہیں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اگر آپ فیس بک پہ دیکھو گے یا جو بھی سوشل میڈیا وغیرہ ہے آپ دیکھو گے کہ آج کل جو جنریشن ہے وہ زیادہ اس کی طرف آ رہی ہے دور نہیں ہو رہی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو میار ہے میار گھڑتا جا رہا ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ مطالعے پہ کم دیان دیتے ہیں لکھنے پہ زیادہ جو ہے اپنی توانائی خرش کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اگر ہم مطالعے پہ زیادہ دیان دیں گے لکھنے پہ تھوڑا سا تحمل بڑھ دیں گے تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ بلکل روشنا سے اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے لیکن سب آپ کے پیشے پہ کچھ اثر تو نہیں پڑا ایک جانب سے آپ کا پیشے مریضوں کو دیکھنا ہے دوسری جانب سے آپ کو کچھ فرق تو نہیں پڑا آپ گھر میں بیٹھنا چاہو گے تو کچھ ایک کام بھی نہیں کرو گے کوئی فرق نہیں الحمدللہ میں وہاں پہ بھی اپنی پیشے کے ساتھ انصاف کرتا ہوں اس کے جو لوگ ہیں جو میری پیشنٹس ہیں وہ اس کے گواہی دیں گے اور یہ جو ہے یہ جو کر رہا ہوں میں ایکسٹرہ کائم میں کر رہا ہوں اپنا ایکسٹرہ دے رہا ہوں ہاں اس میں یہ ہے کہ جس وقت میں آرسٹ کر سکتا تھا تو میں وہ اس پہ دے رہا ہوں فیملی کا جو ٹائم ہے اس میں تھوڑا سا ان کو قربانی دینی پڑتی ہے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا میں انسان تب تک کچھ نہیں اچھیو کرتا ہے جب تک وہ سیکریفائس نہ دیں تو سیکریفائس دینی پڑتے ہیں لیکن جو میرا پیشاہ ہے اس کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ کمپرمیز کرتا ہوں ڈاکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج رسمی رون مائی تھی ان کی بک یہاں پہ ریلیز ہوئی تو بہت ساری عظیم شخصیتیں یہاں پہ موجود تھی تو ہم بھی بہت بہت شکریہ کریں گے ڈاکس صاحب کا کہ جنہوں نے ایک کتاب یہاں پہ رون مائی کی اس کی رسم رون مائی ہوئی تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں کم سے کم مطالعہ کریں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے مہاہ جاوید کشمی نیوسترس